بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکویت مریم آج میں آپ کے ساتھ ایک آسم بہت زبردست شیمپو لے کر آئی ہوں جو کہ ہوم میڈ ہے اور آپ اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں ایزیلی 300 روپیز صرف اور صرف یہ 400 ایمل کی بوٹل آپ کو مل جائے گی اب میں آپ کو اس کے آسم ریزلٹس بتاتی ہوں بہت ہی غزب کے اس کے ریزلٹ ہیں دیکھیں اگر آپ نورملی کوئی بھی چیز لگاتے ہیں انڈھا تہین یا کچھ بھی اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو آپ کو لگا کے چھوڑنا پڑتا ہے تو اس صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا لیکوٹ فارم میں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں اس کو تھک کرنے کے لیے کوئی کیمیکل یعنی ارارور یا کان فلور نہیں ایٹ کیا ہوا ہم نے سیمپل اور سیمپل جو ہے اس کے اندر جو ہرپس ہوتی ہیں صرف اسی کا یہ بنا ہوا ہے شیمپو تو آپ نے صرف اور صرف جو ہے اس کو آپ نے ایک دونگے کے اندر تھوڑا سا شیمپو لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ بالوں کے حساب سے یہ چھوٹی میری بیٹی ہے اس کے بال چھوٹے ہیں تو میں نے فیو ڈرابس آف شیمپو لے دیا ہے اور پھر فیو ڈرابس آف وارٹر لے دیا ہے وارٹر اور پانے شیمپو مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اپنے بالوں پر پھلا سکتے ہیں یعنی اچھی طرح سے یہ آپ کے بالوں میں تو پھر یہ پھیل جائے گا مرنہ اگر آپ حالی شیمپو ڈالیں گے تو وہ ایک جگہ ہی رہ جائے گا تو اس لئے ہم پانے ڈال کے اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ سادہ اچھا مجھے محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے رزلٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے واش کرنا پڑتا ہے شیمپو تو آپ کو یوز کرتے ہیں شیمپو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہر وقت یعنی ہر ایک دن بات نہیں تو روز کے روز آپ ضرور شیمپو یوز کرتے ہیں اور جو نیچرل شیمپوز ہیں یہ آپ زیادہ بھی لگائیں گے تو یہ فائدہ ہی دیں گے کوئی نقصان نہیں دیں گے تو یہ جو شیمپو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہوم میٹ شیمپو ہے گھر کا بنا ہوا شیمپو ہے اور اس کے رزلٹ بہت زبردست ہے میں نے اپنی بیٹی کے اوپر اس کو ٹرائے کیا ہے خود بھی ٹرائے کر رہی ہوں اور واقعی 3 واش کے بعد ہی مجھے اس کے رزلٹ نظر آنے لگ گئے ہیں اور ایک تو بال بھی بہت کم ٹوٹتے ہیں دوسرا ایک شائن آنے لگ گئی ہے بالوں میں تیسرا میری بیٹی کے بالوں میں تھوڑا سا گنجپن تھا بہت پتلے بال تھے تو اس کے بالوں میں اب ہلکی ہلکی اچھی اچھی گروت نظر آ رہی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈائے بھی کرنا نہیں پڑے گا جب آپ اس کو ٹرائے گولر یوز کریں گے دو سے تین بوتلیں جب آپ یوز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیچرلی بلیک بال آنے لگ گئے ہیں تو گری بال بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ڈائے کے جو جھنجٹ ہے اس سے بچ جائیں گے اور آپ نے اس کو لگا کے بھی نہیں چھوڑنا کچھ بھی نہیں کرنا تو مجھے کی چیز اتنی اچھی لگی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ شیمپو کی طرح بس آپ اس کو یوز کریں گے دیلی روٹین میں بھی ہم شیمپو یوز کرتے رہتے ہیں تو بس اس شیمپو جو کیمیکل شیمپو ہے اس کیمیکل شیمپو کو آپ نے اپنی زندگی سے ہٹانا ہے اور صرف اور صرف یہ جو ہربل شیمپو ہے یہ آپ اپنے زندگی میں لے کر آج ہیں تو واقعی جو ہے ریزلٹ بہت آسم ہوتا ہے یہ جو ہے شیمپو چھوٹے بھرے بچے اور جنس بھی یہ لگا سکتے ہیں اور واقعی وہ خود محسوس کریں گے کہ کتنا اچھ ہے اور یہ شیمپو ہم لوگ نے اب سٹارٹ کیا ہے اور ماشیلا ماشیلا ہمیں آرڈرز بھی آنے لگ گئے ہیں لوگوں کو پسند آرہے ہیں تو آپ بھی یہ ٹرائے کریں بہت ہی آسم بہت ہی اچھا شیمپو ہے یہ تو آپ اس طرح سے اس کو ڈالے گا اور یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی شیمپو میں کتنی اچھی جھاگ بن گئی ہے اچھا یوز کرنے سے پہلے آپ نے اس کو شیک اچھے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پراپرلی شیک کرنا ہے شیک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ شیمپو یوز کرنا ہے آپ دیکھیں کتنی اچھی جھاگ بن رہی ہے میں اس سے تھوڑا کم بھی لیتی تو یہ اسی طرح سے بہت عوردست جو ہے اس کی جھاگ بنتی تو بس آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اچھا فیلحال اگر آپ کو ڈرائے محسوس ہوئے واش کرنے کے دوران ہی آپ کو بال تھوڑے ڈرائے محسوس ہوئے کچھ ہو پر یہ شروع کے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے پر یہ ہے کہ جب آپ اس کو ریگولر یوز کرتے رہیں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی ایک چیز اور ہے کہ آپ نے بالوں میں اوائلنگ ایک سے دو دفعہ ضرور کرنے ہیں ہفتے میں ہفتے میں ایک دفعہ بھی کرنے ہیں بہت ہے پر آپ نے اوائلنگ کرنی ہے ساتھ میں اگر آپ کے بعد بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑے سے کنڈیشنر یوز کرنے ہیں پر اتنی ضرورت نہیں پڑتی کنڈیشنر کی میں تو نہیں یوز کرتی میری بیٹی بھی یوز نہیں کرتی تو ہم لوگ تو اسی طریقے سے اس کو یوز کریں جب آپ اس کو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے یوز تو آپ نیچرل ہی آپ کے بال جو ہے بلیک آنے بھی شروع ہو جائیں گے گروہ اچھی ہو جائے گی گروہ میری اور میری بیٹی کی بھی گروہ بہت اچھی ہو گئی ہے اس بالوں کو اس شیمپو کو یوز کرنے سے تو آپ نے ایک مہینہ دو مہینے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور باقی دیکھنا بہت اچھا رہز ہلٹائے گا اگر ڈرائی محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کنڈیشنر یوز کر لیں بیسے ضرورت نہیں ہے ہاں گیلے والوں میں آپ نے کنگی نہیں کرنی یہ تو ہر کوئی بولتا ہے کہ گیلے والوں میں گیلے والوں میں کنگی نہیں کرنی اور ڈرائی والوں میں جو ہے آپ نے اس کو جب اچھی طرح سے بال رائے ہو جائیں پھر آپ نے جو ہے کوم کرنی اور اس کی تھوڑے سے ریویوز ہیں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں علیکم اسلام بھابی اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں بچے کیسے ہیں جی بھابی آج میں آپ کو یاد کر رہی تھی کیونکہ مجھے آج چار دن ہو گئے پورے شیمپو یوز کرتے ہوئے ماشاءاللہ مجھے بہت بہت پسند آ رہا ہے شیمپو اور مجھے کوئی آئلنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نا کنڈیشنر کی جیسے آپ نے بولا تھا بلکل ویسے ہی میں جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے بتایا تھا بلکل ویسے ہی یوز کر رہی ہوں تو مجھے تو بہت ساتھ پسند آ رہا ہے اور ابھی میری یوں سمجھیں کہ چار دن آج پورے ہوں لیکن مجھے بال اپنے بہت اچھے شائنی بھی لگتے ہیں سوفٹ بھی ہو گئے تو بس یہی امید ہے کہ اللہ کا شکر لگ جائے گا انشاءاللہ میرے بالوں کو بلکل میں ایک بورٹر کمپلیٹ یوز کروں اور پھر میں آپ سے پرمنٹلی یہ لیتی رہوں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے بہت پسند آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا میرا دل خوش ہو گیا دیکھ کے کیونکہ بڑے ٹائم سے بالوں پر اویلنگ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا آپ کو پتا ہے گھر کے کاموں میں یہی چلتا رہتا ہے تو میں ایسی چیز ہی چاہ رہی تھی کہ جو بالوں کے لیے نا مطلب خود ہی ٹریٹ کر لے بالوں کو اور ہم لوگوں کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو انشاءاللہ امید تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے باقی یہ ہے کہ میں تھوڑے ٹائم اور زیادہ یوز کروں تو انشاءاللہ آپ کو فائنل ریزرٹس بتا سکوں گی ویسے تین چار دن میں بہت بہت کیونکہ شیمپو تو زبردست ایسے لوگوں کے سروں سے خوشکیاں غائب ہوئی ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو یاد سے کل بھیجوا دیں تو کل ہزبن لے لیں گے میرے انہوں نے بلکہ کہا بھی آپ کی ہزبن کو شاید تو میں نے کہا میں بھی پھر بھی کہہ دیتی ہوں یاد رہے گا کہ اکثر ہوتا ہے ہزبن بھول جاتے ہیں تو یہ بہت ہی بردستی ہمپو ہے اور صرف اور صرف 300 روپیز کے اندر یہ 400 کی بڑی بہتل ہے 400 آمدھ mothers کی بڑی بہتل آپ مانگوا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مانگوانا ہے تو نیچے نمبر آرہا ہوگا آپ اس پہ کونٹیک کر کے مجھ سے یہ بہتل مانگوا سکتے ہیں تھانکیو فور واشنگ میری ویڈیو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پیز